ہزاروں خواہشے لیے دل میں نکلے تھے اپنے اپنی منزل کی اور کیا پتا تھا کبھی منزل پر ہی نہیں پہنچ پائیں گے ہستے گاتے خاتے پیتے کل کے سنہرے سپنوں کو سنجو کر ایک ریل حادثے کی جھٹکے میں جسم سے جان جدہ ہو جائے گی یہ ٹرین حادثہ دور بھاگے رہا یا پھر تھی کسی کی غلطی اب اس پر بھلا کیا بحث کرنا جن کی موت ہوئی وہ تو کبھی واپس لاٹ کر نہیں آ پائیں گے جب گہری نین رات کا سناٹا اور ہاورہ ممبئی میل حادثے کی بھیابت تصویریں آج صبح جس کسی نے بھی دیکھی وہ حیران رہ گیا اور جب پلٹی بھو گیاں چیخ پکار مچی ماتم پسرا تو سوال یہ ہے ٹرین پٹریوں پر موت کا انتہین سلسلہ آخر کب تک تھمے گا جھارخنڈ میں بومبے ہاورہ میل حادثے کے شکار ہو گئی یہ حادثہ سرائے کے لاکھ ہر سبا زلے میں ہوا یہ بتایا گیا کہ بومبے ہاورہ میل اور ایک مالگاڑی کے ساتھ میں ایکسیڈنٹ ہوا اس کے پہلے کہ اگر بات کریں اسی سال کی تو 18 جنوری 2024 کو ایک اور ریل حادثہ ہوا اتکل ایکسپریس میں کے چپیٹ میں آنے سے چار لوگوں کی موت ہو گئی 28 فروری 2024 کو جامتالہ اور ودیہ ساغر سٹیشن کے بیچ میں پرین حادثہ ہوا اور اس پہ دو لوگوں کی موت ہو گئی جھارکھنڈ میں چھ مہینے کے اندر تیسری بڑی ٹرین درگھٹنا ہوئی ہے اور دیش میں تیرہ دن میں یہ ساتھوہ ریل حادثہ ہوا ہے اور اس بار جھارکھنڈ میں جان گئی اور بھروسہ بھی جا رہا ہے جانکاری یہ آئی کہ آج سومہ جو یہ حادثہ ہوا اس کے ایسی بھوگی میں کسی یاتری کی جان گئی ہے حالانکہ ہر یاتری کی جان ریلوے کی ذمہ داری ہے لیکن ہم کس بھروسے پر یاترہ کر رہے ہیں جب ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں ٹکٹ لے لیتے ہیں ہمیں ڈیسٹونیشن تک پہنچنا ہوتا ہے لیکن اس طرح سے یہ حادثہ نہیں ہوتا بلکہ بھروسے کی حتیہ ہوتی ہے اور ان بلتے حادثوں سے ریل سرکشہ پر سوال بھی اٹھتے ہیں سوال اٹھتے ہیں کہ بار بار ٹرین حادثے بھلا آخر کیوں ہو رہے ہوا تو کرتی ہے کہ دوہزار چار سے لے کر دوہزار چودہ کے بیچ میں ہر سال آسطن ایک سو اکھتر ریل حادثے ہوتے تھے جبکہ دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار تیس کے بیچ میں سالانہ آسطن اکھتر ریل حادثے ہوئے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار سے دوہزار ایک کے بیچ ٹرین کے پٹری سے اترنے کے تین سو پچاس گھٹنائیں ہوئی جبکہ دوہزار بائیس سے دوہزار تیس تک اس طرح کے صرف 36 گھٹنا ہوئی مودی سرکار میں ریلوے کے لیے 1,78,012 کروڑ روپے کا بجٹ آونٹت کیا گیا تھا اور اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہر سال 17,801 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ریلوے بھارت کی لائف لائن ہر دن 2 کروڑ سے زیادہ یا 3 ٹرین سے سفر بھی کرتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے ایسے حادثوں کو روکنے کے لیے سرکار بھلا کیا کر رہی ہے system of governments پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ جورنلسٹ بھی جڑیں گے انکیت آپ کو کیا لگتا ہے آخر کب تک اس کو برداشت کیا جائے گا ان حادثوں کے بعد بھی سرکار کے کانوں تک جھو نہیں نگتی ہے اور کچھ اور جورنلسٹ سے آپ جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں اس ریل حادثے کے بارے میں جب بلکل لاپروائی ہے سابطور پر دیکھنے کو مل رہے ہیں جس طرح سے یہ ریل حادثہ ہوا ہے سرائی کلہ میں اس طرح سے ہاوڑا بوم میں مل جو ہے وہ درگٹنا گرسٹ ہوئی ہے اور اس درگٹنا گرسٹ میں آپ کو بتا دے کہ آدھکارک جو پسٹی ہوئی ہے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ڈیڑھ سو سے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ گھائل بتا جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ جو جھارکھنٹ کے آبدہ منتری ہے وہ بھی نکل چکے ہیں وہاں کے لیے اور وہاں پہنچیں گے آپ کو بتا دے کرجائزہ لیں گے اس کا پورا ساتھی سی ایم جو ہے ہیمن سورن انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور سابطور پر کہا ہے جو سرائی کلہ کے ڈی سی ہے انہیں سابطور پر ندیس دیا ہے کہ جو سواست ویبستہ ہے وہ وہاں پر بحال کیا جائے اور جس طرح سے جو بھی یہاں پر گھائل ہے انہیں جل سے جل ان کا علاج کروایا جائے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ سبھی گھائلوں کو اور جس طریقے سے لگاتار ریل ہاتھ سے اور آپ کو بتا دے کہ بیتے چھ مہنے میں جھارکھن میں صرف تین ریل ہاتھ سے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے لگاتار جو ہے ریل ہاتھ سے ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے یہ جو آج ہاتھ سے ہوا بتایا جارہا ہے کہ صوبہ قریبا ساڑھے چار بجے ہوا تو جو یاتری تھے اومان اس وقت سو رہے ہوتے اور انہیں نہیں پا تھا کہ وہ صوبہ کا سویرا نہیں دیکھ پائیں گے اور اس پر حدک بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہماری اینکر جو سیوگی ہے انکیتہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ان سے بھی جڑیں گے انکیتہ جس طریقے سے لگاتار دیس میں ریل ہاتھ سے ہو رہا ہے اور ہم جھارکھن کی اگر بات کریں جھارکھن میں بیتے چھ مہنے میں یہ تیسرا ریل ہاتھ سے ہے جو ریل ہاتھ سے کا دور جنوری سے شروع ہوا ہے اب وہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے اور رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے آخر کس کی لاپروائی ہے جس طریقے سے جو یاتری ہے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں اتنے ان کو سویدھا چاہیے ہوتا ہے لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کب ٹرین حادثہ ہو جائے اور بڑی ٹرینیں جس طریقے جو بڑی ٹرینوں کا پرچالان ہوتا ہے چاہے رازدھانی کہیں اور اس طریقے کے درگھٹنا ہو جاتی کہیں نہ کہیں جو پیسے لوگ دے رہے ہوتے ہیں پورا سویدھا ان کو نہیں مل رہا ہے اور جان جو کھیں دیکھیں بالکل کہ سویدھاؤں کی تو بات الگ ہے اگر آپ نے کہا کہ جھارکھن میں تین میرا یہی سوال ہے یہ تین آخر ہوئے ہی کیوں اگر لاپروائی اگر وہاں پہ دیکھی جاتی پہلے سے پتا ہوتا تو شاید وہ تین بھی نہیں ہوتے جب ایک شروع ہوا تو آپ کو ایک کے بعد ہی کنٹرول کرنا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کیا ریل میں کیا لوپ ہولز وہاں پہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور صرف جھارکھن کی بات نہیں ہے کئی اور ہم نے ایک سال کے اندر ہی دیکھا ہے کتنے ریل ہاتھ سے ہوئے ہیں اور اس کا جو آکڑا ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو میرا سوال یہی ہے جب ایک ریل ہاتھ سا ہوتا ہے جب اتنے لوگ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لوگ اپنا جان گواہ دیتے نہ جانے وہاں پہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر کہ اتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور جو جھارکھن میں بھی ریسنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مومبائی ریل ہاولہ میل کا یہ جو حادثہ ہوا ہے دو لوگوں کی موت کی پشتی ہوئی ہے یعنی کہ دل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے صرف دو لوگوں کی موت نہیں ہوئی ہے یہ سمجھے پورا ریل منترالے اور ریل بیوستاؤں پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی چوٹ ہے اور ایک بڑا سوال بھی کھڑا کر رہا ہے اور سرکشہ مانکو کیا بات کر لیں تو سرکشہ مانکو پر بھی یہاں پہ سوال کھڑے اٹھ رہے ہیں آخر بھارت میں اتنے ریل ہاتھ سے آخر کیوں ہو رہے ہیں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اگر میں بھی ایک انسان میں بھی وہاں پہ اگر ٹرائول کرنے چاہوں گی میں بھی ایک یادری رہوں گی تو میں بھی بہت خوشی خوشی چڑھوں گی فرین سے سفر کرتے ہوئے بہت سارے سناپ شاٹ لوں گی لیکن اس کے باوجود جو اگر میرے سامنے میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے تو میرے گھر والوں پہ کیا بیتے گی یہ میرے دماغ میں ابھی سے ہی خوف بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ریل ایسی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو جانا ہی پڑے گا آپ یادرہ کریں گے ہی کریں گے تو صاف طور پر میرا یہی سوال ہے کہ سرکشہ مانکو پر کڑی نگرانی ہونی چاہیے اور کون اس کے لئے ذمہ دار ہے یہ کیندر سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے ریل منترالے کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ ایک جان پر نہ جائے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ چھوڑیے آپ سمجھیں وہاں پر اور کتنے لوگوں کی جان جا چکی ہوتی اور کتنے لوگوں اپنا جان گوا چکے ہیں ایسے ہی ریل حادثے میں تو صاف طور پر کہا جا سرکشہ مانکو پر گھور لا پرواہی ہے اور اس پر پینی نظر ہونی چاہیے اور اس پر کہہ سکتے ہیں آگے آپ کو صدھار لانے کی بہت ضرورت ہے آپ انتظار نہیں کر سکتے ہیں کب تین سے چار ہوگا چار سے پانچ ہوگا تو میرا بس یہی کہنا آنکیت کہ یہاں پر گھور لا پرواہی ہوئی ہے ریل منترالے کی بات کر لیں یا پھر کیندر سرکار کی بات کر لیں کیندر سرکار کو ضرورت ہے کہ ان سب سویدھاؤں پر زیادہ سے زیادہ نظر رکھیں جب بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جس طریقے سے آپ کیندر سرکار کی بات کر رہی ہے یا پھر ریلوے منتری ہے جس طریقے سے ان کا بھی کہیں نہ کہیں یہاں پر ریلوے ویبھاگ کی جو ہے وہ لا پرواہی دیکھنے کو مل رہے اور لا پرواہی کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے سینئر پروڈیسٹر گورب دوبے جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گورب جس طریقے سے آج یہ حادثہ ہوا بڑا بھیاوک یہ حادثہ ہے اور کئی نہ کہیں صبح چار بجے یہ حادثہ ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ چار بجے یہ حادثہ ہوا جب ریلوے پولیس کو سمپر کرنے کی کوشش کی گئی ریلوے کو سمپر کرنے کی کوشش کی گئی جو اسثانی پرشاشن تھی انہیں سمپر کرنے کی کوشش کی گئی اور حادثہ چار بجے ہوا اور قریبن ساڑے پانچ سے چھ بجے وہاں پر پرشاشن اور ریلوے کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو کئی نہ کہیں ڈیڑھ گھنٹے کا سمیں کافی لاپروہ ہی دیکھنے کو ملا ہے دیکھیں آنکیج جو سب سے گور فرمانے والی بات ہے اس پورے درگھٹنا کو لے کر ٹھیک ہے درگھٹنا ہو گئی دربھاگیا پورن ہے یہ گھٹنا ریلوے کے ایڈمنسٹریشن بھی وہاں پہ پہنچی جیلا پرشاشن وہاں پہنچی ریسکیو کیا گیا لیکن سب سے بڑی بات اگر ہم لوگ گور فرمائے اس درگھٹنا کو لے کر یہ درگھٹنا آخر ہوا کیسے کہا جا رہا ہے کہ جس ٹریک سے وہ ٹرین گزر رہی تھی ہاورا بومبے میل اس کے بغل والی ٹریک پہ ایک مالگاڑی ڈی ریل تھی اور ڈی ریل ہو کے وہ اپنے پوزیشن سے تھوڑا خسکی ہوئی تھی اور جسٹ اس کے بغل لائن سے ہی اس ٹرین کو گزار دیا گیا لہٰذا انجن چپیٹ میں آ گیا اس گرے ہوئے مالگاڑی بے پٹری ہوئے مالگاڑی کے اور یہ درگھٹنا ہوئی برا ہوا بہت برا ہوا سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اس سٹیشن کا نام میرے خیال سے بڑا بمبو ایسے کر کے کچھ ہے راج خرساوا کے پاس ہے اس وقت ریلوے کا وہ پوائنٹس مین یا پھر وہ لائن مین جو ریسپونسبل رہتا ہے یا پھر چکردرپور ڈیویزن کی کنٹرول اس وقت کر کے رہی تھی انہیں کیا انفارم نہیں تھا کہ بغل والے ٹرین میں ایک مالگاڑی بے پٹری ہوئی ہے اس کا الائنگمنٹ بگڑا پڑا ہے وہ بغل کا ٹرین کو ٹکر دے سکتی ہے ان سب باتوں کو یہاں پہ کنٹرول سے لے کے پوائنٹس مین تک کی لاپروہی ہے اور یہ لاپروہی ریلوے ایڈمنسٹریشن کے طرف سے ہمیں ہمیشہ دیکھنے کو مل رہی ہے جب بکسر میں بھی ریل ہاتھ سا ہوا تھا اس میں بھی کیا کاروائی ہوئی کیسی ہوئی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا اس کے بعد جب بالاسور میں ہوا تھا تو چلیے کچھ حد تک ہمیں کاروائی دیکھنے کو ملی تھی لیکن نا جامتارہ اب تک کوئی کاروائی ایسے جو بھی دوشی کرمچاری ان کے رہتے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے تو یہ سوچنیو بھی سے ہے ریلوے ایڈمنسٹریشن کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ جو دوشی ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے ایسے ہر ماملے کو وہ لیٹ گو کریں گے تو یہ پھر یہ ایکسیڈنٹ پھر ایسی کنٹینیو ہوتے رہیں گے بھگوان نہ کرے لیکن شاید ان کا آنت یہ نہیں ہے جو بلکل کاروائی تو ہونی چاہیے لیکن جو جانے گئی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی اور ہمارے ساتھ ہمارے جو سینئر پروڈیوشر ہے سمیر سننا جی وہ بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے سمیر جی جس طریقے سے اس کو کئی پہلوں پر دیکھا جا رہا جس طریقے سے آج جو درگھٹنا ہوئی ہے اس کو کئی اینگل سے دیکھا جا رہا ہے پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ ساڑھے چار بجے قریبن یہ گھٹنا گھٹی اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک مالوہا گاڑی تھا اس کا جو انجن تھا وہ ڈیریل تھا اور جسٹ اس کے چار سے پانچ منٹ باد وہ ٹرین آئی بوم بیابڑا میل جو ہے تو اس کو ایک الگ اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے جھارکن میں پچھلے ایک سپتہ میں ماؤوادی بند کا بھی اثر دیکھا جا رہا ہے اور جس جگہ پر یہ گھٹنا گھٹی ہو تو تھوڑا سا مطلب جنگلی علاقہ مانا جاتا ہے تو کئی نہ کئی اس کو اس پہلو سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہاں پر ماؤوادیوں کا کوئی اس پر ہاتھ ہو سکتا ہے کئی پہلو پر یہ جاج کا بھی سہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں انکیت پہلے تو ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ ابھی پولیس پر وقت اے بھی ہومکر نے پی سی کہ انہوں نے اس بات سے ساف انکار کیا ہے کہ جو یہ ریل در گھٹنا ہے اس میں کسی ماؤوادی کا ہاتھ ہے انہوں نے نقسلی ہاتھ ہونے سے اس گھٹنا میں ساف انکار کیا ہے اب بات آتے ہیں ریل در گھٹنا پہ تو ریل در گھٹنا لگاتار بھارت میں ہاتھ سے لگاتار ہو رہے ہیں صرف ہم ریل ہاتھوں کی بات نہیں کریں اگر اور بھی ہاتھوں کی بات کریں ایک جگہ ایک بابا دربار لگاتا ہے وہاں بھگدل مچتی ہے اور کچھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے ڈلی میں ایک بیسمنٹ میں کوچنگ سینٹر چل رہتا ہے وہاں پانی مرتی ہے وہاں چھاتر کی موت ہو جاتی ہے تو حادثوں کے لیے کون جمعے دار ہے اس کے لیے جو جمعے دار ہے انہیں کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے کیونکہ جب تک حادثوں کے لیے جمعے دار لوگوں کو کڑی سے کڑی سجا نہیں ملے گی تب تک اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے جب سے اسنوی بیسنو ریل منتری کا جمعہ سمال ہے بہت کابل ادھیکاری رہے ہیں بہت کابل راج نیتا ہے اس چیز پر سوال نہیں ہے لیکن لگاتار جو ریل حادثے ہو رہے ہیں اس کا جمعے دار کون ہے یہ سوال تو بنتا ہے کیونکہ اس منترالک ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ریل منتری ہوا کرتے تھے موڈی 0.1 کے ریس پربھو جب وہ منتری تھے ریل منتری تو ایسا مانا جاتا تھا کہ ہر آدمی ہر ایک آم آدمی جو ہے سو ریل منتری سے لگاتار سمپرک میں آپ دیکھیں اس طرح ٹویٹر ٹویٹر ٹرینڈ بہت بڑھیا تھا جب بھی کوئی ٹویٹ کرتا تھا کہ ریلوے میں یہ پراؤگلوم ہے اس بھوگی میں یہ پراؤگلوم ہے تو خود منتری جی اس میں انٹرفیرنس کرتے تھے تو اب ایک ریلوے کا آم لوگوں سے کٹنا اس نے بھی بیسنوں کے آنے کے بعد وہ بہت کابل لدھکاری رہے اس میں کوئی سوال نہیں ہے لیکن جس طرح سے ریلوے آم لوگوں کی پکڑ سے دور گیا ہے اور لگاتار جو ہاتھ سے بڑھ رہے ہیں اس پہ کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو سرکار کو بھی دیسہ میں سوچنی چاہیے کیا ویبھاگ بدلنے کی جرورت ہے یا اسنوی بیسنوں کو کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی جرورت ہے جی بالکل لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کی لاپروہی تو ہو رہی ہے جس طرح سے جو لاپروہی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کا خامیازہ جو ہے جو عام جنتا ہے جو یاتری ہے انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے جب وہ ٹرین پر چڑھتے انہیں لگتا ہے کہ وہ سلکچیت اپنے جہاں وہ جا رہے وہاں پہنچ جائیں گے لیکن جس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے کہیں نہ کہیں بہت ہی بیابک کے حادثہ ہے اور لگاتار دیس میں جو ہے حادثہ ہوتے ہی جا رہا اور ہمارے ساتھ ہمارے اور ایک صحیح ہوگی ہمارے ساتھ کے کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی جس طریقے سے آج ہی حادثہ ہوا ہے دو لوگوں کی موت ہو گئی ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ گھائے لے اور لگاتار ایسے گھٹنائیں ہو رہی ہے یا پھر ہم دھنباد کی بات کر لے تو یہاں پر جو ٹرینوں میں پتھراؤں کا ماملہ ہے یہ بھی لگاتار دیکھنے کو ملتا ہے اور اب جس طریقے سے یہاں پر سرائی کے لئے سے یہ خبر نکل کر سامنے آئیے کہ جو درگھٹنا ہوئی ہے اٹھارو بھو گیا ڈیڑھ ہو گئی ہے بڑی گھٹنا ہے کیا کہیں گے دیکھیں سر سے پہلے دو لوگوں کی جان گئی ہے جان کسی کی جانا بہت بڑی بات ہے اس پریوار کے لئے بہت بڑا نقصان ہے تو اس پریوار کے لئے پر چھوٹے مجھلیوں پر کاروائی کر کے اتیسری کر دیا جاتا تھا ایک وقت ہوتا تھا کہ جب کہیں بھی کوئی ریل حادثہ ہوتا تھا تو سیدھے ریل منتری اسطیفہ دے دے تھے آج توپ لیول پر جیمیواری لینے والا کوئی نہیں ہے نہ سرکار نہ سرکار کے منتری نہ سرکار کے منتری سے کوئی پوچھنے والا ہے نہ سرکار سے کوئی پوچھنے والا ہے نہ مطالے کے بڑے سرکار سے کوئی پوچھنے والا ہے صرف کاروائی کے نام پر صرف کھانا پورتی ہوتی ہے پچھلے دو تین سالوں میں کبچ جو سورچھا کبچ جو ہے کبچ کے نام پر بہت چیز باتیں ہو رہی ہے کہا جا رہے کہ یہاں پر کبچ لگا دیا گیا وہاں پر کبچ کلتریت کام ہو رہا ہے لیکن دیکھ لیچے کہ گوہارٹی سے شروع ہوتا ہے اور آج جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ میں پچھلے چھے مہینوں میں ہم نے تین حاصل دیکھ لیا ہے تو سرکار جواب دے گی کہ کبچ پر کیا ہو رہا ہے کہاں ہے آپ کا کبچ کیا ایسا ہی کبچ کام کرے گا آپ کا ریل منتری جا کر اتیسری کرتے ہیں ان پر آروپ لگتا ہے کہ وہ جا کر ریلز بنا رہے ہیں وہاں جا کر اپنا ویڈیو بنوا رہے ہیں لیکن اب تک جمین پر بدلاؤ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے آج دیکھلی جی کہا جاتا ہے کہ موڈی 3.0 میں سرکار اور لوگوں کے بیچ میں کافی بسواس ہے کافی confidence ہے لیکن یہ بسواس ریل یاترہ میں ہے ہم اور آپ ریل یاترہ کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوچیت ریل یاترہ کر رہے ہیں میں تو ڈیلی ریل سے یاترہ کر رہا ہوں یقین مرین میں ڈڑھتا ہوں اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ یاتری بیچ بہت سے چلتے ہیں انہیں بھی اس بات کا آباس رہتا ہے لیکن کیا کریں ریل یاتری ریل ہمارا لائف لائن ہے اس کے تحت اب جیسے کہا کہ دو کروڑ لوگ ڈیلی ہمارے ریل میں سفر کرتے ہیں تو جواب دہی سرکار کو لینی ہوگی منتریوں کو لینی ہوگا اور یقین مانے پھر سے بڑے ستیفے ہو چاہیے بڑی کاروائی چاہیے ہمیں جیمین پر ماملی افسروں پر سب ڈنڈا چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور بات ہوتی اس سرکار میں بہت بات ہو رہی ہے انفرار ٹرکچر کی کہاں ہے بھائی آپ کا انفرار ٹرکچر کہاں آدھارکو سوشنا پر کام ہو رہی ہے اس لیے کام ہو رہا ہے کہ ہم روز ریل ہاتھ سے دکھیں گے لوگ کی جان جائے گی اور منتری جی وہاں پر جا کے ریلز بنائیں گے بلکل جس طریقے سے جو ہاتھ سے ہو رہے کئی نہ کئی اس پر سرکار جمعیدار ہے ریل منترالے جمعیدار ہے اور ریل منتری جمعیدار ہے ہمارے ساتھ ہماری سہیوگی ساکشی پانڈے بھی ہمارے ساتھ جڑی بھی ہے ساکشی ایک طرف جہاں پر پی ام موڈی پورے دیش کو سپنا دکھا رہے ہیں بولٹ ٹرین کی وہیں دوسری اور جس طریقے سے لگاتار جو درگٹنائے ہو رہی ہے ٹرین درگٹنائے ہو رہی ہے بیپکش کا بیان بھی سامنے آ رہا ہے جو پی ام ہے وہ سپنے دکھا رہے ہیں بولٹ ٹرین کی لیکن یہاں پر جو ہے مالگاڑی بھی سہی سے نہیں دوڑ پا رہی ہے دیکھئے انکیت آپ نے بلکل صحیح کا اور جس سے کہ ہمارے سارے سہیوگیوں نے آپ کو پوری ڈیٹریز لگپک دے دی اور آپ بھی سبح سے اس خبر کو کور کر رہے ہیں بہت اچھے بہتری جانکاری ٹی وی فورٹی فائیف کے مادھیل سے دکھا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی خود گھر سے لوٹی ہوں اور میں ریل سے ہی آئی ہوں تو جیسے کہ ابھی ہمارے کےکی سر بتا رہے تھے کہ بہت ایک ڈر ہوتا ہے جیسے وہ روج اپنے گھر جاتے ہیں تو جب بھی ہم ریل میں بیٹھتے ہیں وہ ڈرائیور کی ہاتھوں میں ہوتی ہے اس طرح کہ جب لگتا ریل ہاتھ سے دکھ رہے ہیں تو یہ بہت ناک ہے ہمارے دیش کے لئے اور سوال اٹھتے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بولٹ ٹرین کی بات کر رہے ہیں ہم جپان کا ترج دیتے لیکن کچھ دن پہلے اگر آپ کو ہاتھ سا یاد ہو نکیت کہ ایک لڑکا تھا جو کہ سٹوڈنٹ تھا اور تیاری کر رہا تھا وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور پیچھے سے ایک خنجر آ کے اس کے گردن سے سیدھے نکل جاتی ہے جو کہ تصفیر بہت وائرل ہوئی تھی اس کے بعد سے تمام ماپ ڈنڈوں پہ جسے کہ انکیتہ نے بتایا تمام ماپ ڈنڈوں پہ سوال کھڑے ہوتے کہ آقے کار ریل جو ہمارے ادھکاری ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اچھے خاصی سیلری دی جاتی ہے جس طرح سے ابھی دلی میں تین بچوں کی موت ہوئی ہے اس کو بھی اگر ہم اس سے جوڑ کے دیکھیں تو اب جو کاروائی انکیت کی جا رہی ہے یا پھر ریل ہاتھ سے کے بعد سے اب جو سوال ادھکاری پوچھ رہے ہیں یا ٹویٹ کیے جا رہے ہیں یا منتری کے اسطفحے مانگ جا رہے ہیں اگر یہی چیزیں ہم پہلے کر لیں اگر یہی ساری چیزیں ہم پہلے کر لیں تو جو ہاتھ سے ہمیں بات میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمیں نہ دیکھنے کو ملے آپ نے بتایا کہ دلی میں جو آئیس اکیڈیمی جو گھٹنا ہوئی اس کے بعد لگاتار پورے دیز بھر میں جہاں پر بیسمنٹس میں جو کوچنگ کلاسے چل رہی ہے انہیں بند کرایا جا رہا ہے میرا بھائی اب یہ درستی آئیس کوچنگ ہے اس سے بند کرا لیا کہ جو دیوی کیتی سار وہ سالوں سے دیکھی باتیں تو سب کرتے لیکن ہم پترکار ہیں ہم اگر چوتھے سمب ہے تو ہم بھی تو سوال یہاں پوچھنا پڑے گا نکتہ آپ کو یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ جو چیز اب ہوئی اس کے بعد سے پورے دلی میں حل چل ہے پورے دیش میں حل چل ہے مارے پیچھے تمام بڑے نیوز چینلز اب سوال جو کر رہے ہیں تمام ڈیبیٹس اب جو ہو رہے ہیں اگر یہ ڈیبیٹس پہلے ہو جاتے یا جب بڑے بڑے ریپورٹس لے کے بچے یہاں سے وہاں دوڑ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم اور آپ جسے لوگ کاریال کے چکل لگا رہے ہوتے ہیں میڈیکل چاہے میں کسی بھی فیلڈ کی بات کروں میڈیکل فیلڈ کی بات کریں ریل فیلڈ کی بات کریں چاہے کسی بھی پرائیوٹ سنسطھانوں کی بات کریں فیس سٹرکچر کی بات کریں ہر جگہ آپ کو یہ دھانلی دکھے گی لیکن سوال کب ہوتا ہے جب کچھ کانڈ ہو جاتا ہے یہی سوال اگر ہم پہلے کریں تو مجھے لگتا کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا اور اس طرح کے جو حادثے ہیں وہ لگتار آتے رہے ہیں جیسے کہ کے کسی نے کہا کہ پہلے لوگ استفاہ دے دیتے تھے کیونکہ ان کے اندر وہ نیتا والی چھوی ہوتی تھی لیکن اب لوگوں کو صرف اپنی راجنیتیک روٹیا سیکھنی ہوتی ہے گلیاروں میں دو چیار دن کے لئے حلچل مجھتی اس کے بعد سے پورا سمناٹا چھا جاتا ہے تو یہ سوال جو آج ہم کر رہے ہیں یہ سوال جائز ہے اور یہ ہمیں پوچھتے رہنا چاہیے نکیت زبنپل آخر کب تک کب تک ریل درگٹنائے ہوتی رہے گی اور کب تک جان جاتے رہے گی آخر سرکار اس کی جواب دے ہی کب دے گی اپنی جس طریقے سے جواب دے ہی کن سرکار کی بنتی ہے ریل منتری کی بنتی ہے بات نہیں کرتا لگاتار جب بھی ایسے گھٹنائے ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جاج کیا جائے گا جاج ریپورٹ پیس کیا جائے گا آخر گلتی کس کی ہے جس طریقے سے آج یہ گھٹنا گھٹی آخر گلتی کس کی ہے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک مالگاڑی جو پہلے ڈریل دھوا اس کے بعد یہ ٹرین آ کر ٹکرا گئی کیا وہاں پر ریلائن پر جو وہاں پر کرمی تھے کیا انہیں اندیسہ نہیں تھا کہ یہاں پر پٹری جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے جو پوری گھٹنا گھٹی ہے اس پر آخر جواب دہی کس کی ہے ریلوے بیباگ کی ہے یا پھر جس طریقے سے جو گھٹنائے لگاتار گھٹ رہی آخر اس پر جواب کون دے گا اور یہ گھٹنائے جو ریلوے کی جو گھٹنائے ہیں جو لگاتار ٹرین گھٹنائے ہو رہی ہے یہ کب رکے گی اور کب اس پر کاروائی کی جائے گی ان کے پیچھے جو بھی لاپروائی بھرتی گئی ہے اس پر کاروائی آخر کب کی جاتی ہے میں نکیت سنگھ کیمرامین گنش کے ساتھ